عبد الرحیم گرین جو ٹی وی پر اپنے پروگرام پیش کرنے میں بہت مشہور ہیں وہ عیسائی تھے اور تین سال بدسرے پھر انیس سو اٹھاسی میں مسلمان ہوئے اور تب سے آج دکھ اسلام کے پرچار و پرسار میں لگے ہیں ان کے سینکڑوں ہزار و شاتی بن چکے ہیں جو کہ اسلام کے پرچار و پرسار میں لگے ہیں انہوں نے عبد الرحیم گرین صاحب نے اپنے فیس بک پیش پر ایک بچوں کو سنانے کی کہانی پیش کی مجھے بہت پیسند آئی تو سوچا آپ کو بھی دکھاؤں تاکہ آپ بھی اپنے بچوں کو سنائیں اور خود بھی اس سے مستفید ہوں ان کی ٹیم جب تنزانیہ کے عروسہ علاقے میں قبلہ علاقے میں پہنچی وہاں جانے کے لئے انہیں چار گھنٹے کا سفر بھی کرنا پڑا تھا جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کے قبلہ لوگوں نے ان کا سواگت دودھ سے کیا اور ڈانس بھی ان کے سواگت میں پیش کیا ان لوگوں نے انہیں گائیں پیش کی وہاں کے سردار کو تو سردار نے وہاں پر انہیں اسلام کی پرچار و پرسار کی اجازت دے دی جب انہوں نے وہاں لوگ اسلام کے بارے میں سمجھایا کہ اسلام ان کے لئے بہت اچھا مذہب رہے گا تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اسلام کی باتیں غور سے سنی اور حیرت جدہ رہ گئے جب ان لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے سب نے بڑی خوشی کے شاہد کلمہ اشدو اللہ الہ الا اللہ و اشدو انہوں محمد رسول اللہ پڑھا اسی سے زیادہ سردار کے ساتھ مسلمان ہو گئے تو عبد الرحیم گرین صاحب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم خرچ کر کے بہت سی نیکیاں کما سکتے ہیں ادھر ہمیں تھوڑے سے کھانے کے پیسے یا تین کب کوفی کے برابر پیسے اگر ہم ڈونیٹ کریں تو وہ اکھٹے مل کے اسے ایک بڑا کام بڑا سواب کا کام ہو سکتا ہے جیسے کہ انہوں نے یہ مثال دی ہے تو اس برکتوں کے رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ نیکیاں ملتی ہیں خرچ کرنے کی تو مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کی ویب سائٹ کو بھی ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں تھینکٹیو تو ہم نے دیکھا کہ ایک گائے سے اسی کے قریب مسلمان ہو گئے سبحان اللہ